ہاں جی اسلام علیکم جی کیا اللہ سب تھی ٹاک ہے اچھا جی بہت زیادہ نیوز جو ہے وہ میں نے شیئر کی ہیں یوکی ویزا کے والے سے جو بھی نیوز آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہے گود نیوز بھی بیڈ نیوز بھی تو جو جہاں پہ بیڈ نیوز ہے وہاں پہ گود نیوز بھی ضرور ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوکی ویزا کے والے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ہمیں ضرور کنفرم کریں بتایا کریں تو میں ان بہنوائیوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے نیوز جو بھی آئی گی وہ آپ کو پتا چلے تو آپ کے فائدے کے لیے ہوگی تو بہت سے لوگ ہیں جیسا کہ سٹوڈنٹ ہو گئے ہیں سپاؤز ویزا والے ہو گئے ہیں ہیلتھ کیر ویزا والے ہیں ورک پرمٹ والے ہیں سیزنل ویزا والے ہیں ویزٹ ویزا والے ہیں اور بھی بہت زیادہ ویزٹ ویزا جو ہے اس کے والے سے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے کال بھی کر کے پتہ کر رہے ہیں میسج بھی کر رہے ہیں اور کوئی کوئی ویڈیو پر کمنٹ بھی کر کے پوچھتے ہیں تو زیادہ جو ہے وہ کالز آتی ہیں کہ بھائی جانا میں اس ویزا کے والے سے بتائیں وہ اگر آپ نہیں فون اٹھا رہے بیزی ہیں تو ویڈیو بنا دیا کریں تاکہ ہمیں جو ہے پتا چال سکے تو آج بھی میں اسی والے سے نیوز لے کے آئے ہوں تاکہ آپ سب بہن بائیوں کو پتا چلے کہ یوکے کے ویزا کے والے سے کونسی ویڈیوز جو ہے وہ اپ ڈیٹ نیوز آئی ہے جو ہم میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے گزارش یہ ہی ہے کہ جتنے بھی بہن بائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے یوٹیوب پہ نظر آئے تو آپ وہ نیوز جو ہے دیکھ سکیں سن سکیں اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ لوگ ویسے بھی فون پہ جو ہے ویڈیوز گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں فلم وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے فون میں تو آپ کینڈلی پانچ تاس منٹ جو ہے وہ نکال کے یہ نیوز سن لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے بھلے کے لیے ویڈیو ملے گی جو بھی نیوز مطلب ہوتی ہے یوکے ویزا کی اپ ڈیٹ وہ میں شیئر کر دیتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ اس پر آپ میرے یوٹیوب پہ ویزٹ کریں آپ کو اور ٹیفرنٹ ویزے کی ویڈیو جو ہے وہ ملے گی سپاؤس ویزا بہت زیادہ جو ہے لو کہہ رہے ہیں وہ بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے اور ویزٹ ویزا وہ بھی میں نے جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ویڈیو سے وہ میں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویزٹ کرنا میرے یوٹیوب پہ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کون کون سی نیوز ہیں جو اپ ڈیٹ آتی ہیں گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز ساری میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ میرے آئی ڈی ہے یہ آپ جس پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آپ جس ویزا کے حوالے سے بھی انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو پہ یوٹیوب پہ جا کے ویزٹ کر لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو اور ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دی ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے ایزیلی فائنڈ آؤٹ ہو سکے آپ ایزیلی ویڈیو دیکھ سکیں تو میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا جسے آپ ایزیلی وہ لنک جو ہے دیکھ سکیں گے ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے تو زارش یہ ہی ہے کہ آپ نے چینل سسکرائب کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے آپ کے ویڈیو لائک کرنے سے مجھے بھی مٹیویشن ہوگی سسکرائب کرنے سے تو مجھے بھی پتا چلے گا کہ ہاں جی میرے ویوورز جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس سے مجھے بھی کافی حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں آنے والی دنوں میں مزید اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے ہوں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی نیوز جو ہیں یوکے ویزا کے حوالے سے آ رہی ہیں اور کون کون سے روس جو ہے وہ شکٹ ہونے جا رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یوکے کے ویزا کے حوالے سے اور نیوز جو آئی ہے ویسے کہ میں ہر روز شیئر کرتا ہوں تو آج بھی میں نے اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی کی ہے کہ تاکہ جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے اگزارش یہ ہی ہوگی کہ وہ چینل ضرور سسکرائب کریں گے اور مسید جو ہے آپ کو ویڈیو اچھی ملیں گی ویزا کے حوالے سے تو جو آج کی نیوز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے زور سنی ہیں جو لوگ یوکے کے بریٹرش ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہ جاتے ہیں باکستان انڈیا بنگلہ دیش جو جو مطلب بیک ہوم ہے تو وہاں پہ یہ شادی کر رہے ہیں تو اپنا جو سپاؤز ہے وہ یوکے میں بلانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ابھی ٹائم بہت اچھا ہے وہ اپنے سپاؤز جو ہے پارٹنر جو ہے وہ بلالیں ان کے لیے جو رولز ہوں گے وہ پرانے رولز ہوں گے جیسا کہ اٹھارہ ہزار چھے سو اور باقی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ ساری پرانی ہوں گی یہ کب تک پرانی ہوں گی یہ سکس اپریل تک جو ہے یہ پرانی ہوں گی سکس اپریل کے بعد جو ہے وہ نئے رولز آہ لگو ہو جائیں گے آہ سٹرکٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ فیسے جو ہے انکریز ہو جائیں گی اس کے علاوہ داکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سختی ہونے جا رہی ہے سپاؤز ویزا پہ بھی تو سپاؤز ویزا جو ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں بھی کہ یہ ہندر پرسنٹ جینورن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویزا ملتا ہے آپ کو اس کے چانسز ہوتے ہی نہیں ہیں ریفیوز ہونے میں ریجیکٹ ہونے میں ہاں اس میں اگر ریجیکٹ نہیں ہوتا اگر ہو رہا ہے جیسے اگر وہ آپ کی اپیل ہو سکتی ہے تو اپیل کے بھی آپ رائٹ بنتے ہیں اگر آپ کا کوئی ڈاکومنٹس وہ جب بے پر واپس آتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں آپ کی problem ہے اگر وہ all کر سکتے ہیں تو آپ دوسرے دن فورا جمع کروا سکتے ہیں وہ ہی ڈاکومنٹس جو وہ انہوں نے بولے ہیں کہ اس میں problem ہے تو آپ اپیل کے right ہیں اپیل آپ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ویزا جو ہے جینورنلی ملے گا ہانڈر پرسنٹلی ملے گا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اپیل میں جیسا کہ پہلے سیون ایٹھ منتھ لگ رہے تھے سات آٹھ مہینے تو ابھی جو ہے ابھی تھوڑا ٹائم کم ہوا ہے اور سپاؤز ویزا جو ہے یہ بہت زیادہ جلدی ابھی لوگوں کو مل رہے ہیں میرے جتنے بھی سسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ اور کافی دوست بھی ہیں جن کو ویزا ملا ہے سپاؤز ویزا اور وہ تین منتھ کے اندر اندر ملا ہے مطلب دو مہینے اور ون ویک اور جو ہے کسی کو دو مہینے کے اندر ملا ہے مطلب دو مہینے سے بھی پہلے تو میں اس لیے آپ کو یہ انفرمیشن دیتا ہوں کہ آپ نے جو سپاؤز ویزا اپلائی کی ہوئے ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں سپاؤز ویزا مطلب اپنا پارٹنر جو ہے یہ بھلانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ٹائم ہے آپ نے جو فیسیں وغیرہ ہیں اور رولز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ہوئی پرانے ہوں گے جیسا کہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈر تھا وہ صرف جو ہے انہیچ ایس کی فیس انکریز ہوئی ہے اور مزید ہونے جا رہی ہے اپلائی کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ رولز سینج ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی تھوڑا مشکل ہوگا بلا تو پھر بھی لیں گے لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی فیسیں وغیرہ اور ڈاکومنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں کرنے میں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ نیوز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو جو رولز اپریل میں ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی سکپ کریں گے تو آپ کو بتانے چلے گا ٹھیک ہے تو وہ رولز ہوئے تھے وہ تھری ایٹھ تھاؤزن سیون انڈر یہ آپ کو سب کو پتا ہوگا جن کو نہیں بتا ان کو بھی پتا چل جائے گا ابھی تو وہ یوکے کی جو لوگ ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے تنقید کی ہے اس بارے میں تو یوکے کا پرائم نیسٹر ہے ریشی سونک ہے فیلال جو ابھی ہیں تو انہوں نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ انکریز کی تھی تھری ایٹھ تھاؤزن سیون انڈر لاس منت میں اور ابھی انہوں نے یوٹرن لے لیا ہے تو یوٹرن لینے کا ان کا یہ فیس جو ابھی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ ٹوینٹین نائن تھاؤزن پاؤنڈ سال کی آپ شو کریں گے تو آپ اپنا سپاؤس بلا سکتے ہیں جیسا کہ بیوی آپ کی ہے آپ کا اس من جو ہے آؤٹ آف کنٹری ہے بہتک مطلب پاکستان انڈیا یا جو بھی ملک ہے تو آپ نے کتنے شو کرنے ٹوینٹین نائن تھاؤزن پاؤنڈ پاؤنڈ پہلے تھے ٹوینٹین سیون انڈر تھا ابھی جو ہے وہ ٹوینٹین نائن تھاؤزن پاؤنڈ کر دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی ابھی ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے یہ لیکن اعلان ہو چکے ہیں یوکے کی مگریشن میں یہ بات چیت ہو چکی ہے کہ یہ ابھی تنی فیس ہو جائے گی تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنا سپاؤز بلا رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹوینٹین نائن تھاؤزن نہیں اب کمارے اتنا سال کا آپ بیس ہزار کمارے ہیں یا پچیس ہزار پاؤنڈ کمارے ہیں یا اس سے کم ہے تو آپ کے پاس اگر سیونگ پڑی ہوئی ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں جیسا کہ اب اور آپ بیس ہزار کمارے ہیں سال کا تو وہ تو آپ نے شو کرنا ہے اور ساتھ ہمیں آپ نے اپنی سیونگ جو ہے جو آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شو کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے لیے پوائنٹس کی بات ہے جو لوگ ٹوینٹین نائن تھاؤزن سال کا نہیں شو کر سکتے اگر وہ کم کمارے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو پیسے سیونگ میں آپ کے پیس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے شو کرنے ہیں تو آپ کو بھی بھی آپ کا سپاؤز ویزا جو ہے وہ مل جائے گا جو آپ کا پارٹنر ہے وہ یکے میں آ سکتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا پارٹنر آ گیا تو آپ جو ہے دونوں مل کے کام کریں گے تو وہ کیا آپ پیسے جو ہے ٹوینٹین نائن تھاؤزن پورا کر سکیں گے سال کا یا نہیں تو یہ بھی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا پارٹنر یکے میں آ گیا ہے عزبن ہے یا وائف ہے جو بھی ہے تو وہ یہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ دونوں مل کے کام کریں گے تو دونوں مل کے بھی جو ہے سیونگ شو ایک اکاؤن میں بھی بتا سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کام چل سکے گا نیکس فیوچر میں اگر آپ نتیس آزار نکمارے تو دونوں ہز بنوائی مل کے کام کریں گے تو وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ایزیلی سال کا شو کر سکتے ہیں وہ یہ بھی اپشن دے چکے ہیں کہ آپ دو لوگ مطلب یہاں بھی جو ہے وہ کٹھے کام کریں ہیں جاں مرضی کام کریں لیکن مطلب یہاں کہ ایک سیلری ہونی چاہیے دونوں کی حملہ کے اتنی ہونی چاہیے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن جو ہے وہ ہوگی تو آپ کا سپاؤز ویزا جو ہے وہ اکسٹین بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی ساری پوری ہوں گی یہ چیزیں جو ہے وہ آپ سپاؤز والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو یہ جو ٹوئنٹی نائن تھاؤزن میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے بات یہ اپنے شو کرنی ہے مارچ کے بعد دوزار چوبیس میں تو اس سے پہلے جتنے بھی سپاؤز ویزا والے ہیں جو اپنے پارٹنر بلانا چاہ رہے ہیں یکے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ابھی جو ہے وہ بیٹر ہے گوڈ نیوز یہی ہے کہ آپ ابھی سے اپلائی کریں اور ابھی اپنا ویزا جو ہے اپنے سپاؤز کا ویزا لے لیں اور اپنا پارٹنر جو ہے وہ یکے میں لے آئیں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نئے رولز کے مطابق فیس ہیں وغیرہ وہ نہیں دینی پڑھیں گی آپ کو پرانے رولز کے مطابق جو ہے اٹھارہ ہزار چھے سو وہ دینی پڑھیں گی اور جب اکسٹینڈر ہوگی اکسٹینشن ہوگی تو وہ بھی آپ کو پرانے ریٹ کے حساب سے ہوگی صرف این ایچ ایس کی فیس جو ہے وہ انکریز ہوگی وہ آپ کو اکسٹرات پی کرنی پڑے گی اس کے بعد باقی کے سارے جو فیس کے اخراجات ہوں گے فیسیں ہوں گی وہ پرانے ریٹ کے حساب سے ہوں گی اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنٹ تو سال کا ہے یہ اور اس کا یہ ہے دوسرا جو ہے ٹوئنٹی نائن تھاؤسن جب ہوگا تو آپ نے وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤسن کے حساب سے نیکسٹ جو ہے آپ کے اکسٹینشن ہے تو آپ نے اس کے حساب سے فیس سے پھے کرنی ہے ان ایچ ایس فیس بھی اس میں جو ہے انکریز ہوئی ہے اور باقی کی جو بھی انکریز ہونے جائیں گی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے بعد وہ پھر آپ نے نئے رول کے مطابق جو ہے وہ اپلائی کرنے پڑیں گے تو بیٹر یہ ہی ہے کہ ابھی جتنے بھی بین بائی سپاؤس ویزا پہ ہیں جو بھلا رہے ہیں اپنے پارٹنر تو دوسرا جبیس مارچ تک آپ کے پاس ٹائم ہے مارچ سے پہلے پہلے بھلا لیں تو آپ کے لئے وہ بہت زیادہ بیٹر ہوگا اچھا جی یہ تھی جو نیوز یہ تھی سپاؤس ویزا والوں کے لئے ٹھیک ہے اور ابھی جو نیوز ہے وہ ہے نمبر ٹو سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لئے بہت سے جو رولے پڑے ہوئے تھے یہاں پہ یوکے میں کہ جی سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں ویزا وغیرہ پی ایس ٹوڈیو وغیرہ وہ نہیں ملتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پہ میری آئی ڈی پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پی ایس ٹوڈیو یہ جو ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا تو ابھی جو جنوری میں انٹریک میں آ رہے ہیں اور نومبر انٹریک میں آ رہے ہیں یہ ان کے لئے بھی نیوز ہے ان کو بھی لڑھونا پڑے گا ان کے لئے جو یہ باتیں چل رہی ہیں وہ بھی میں سارے آپ کے پاس ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو بات کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ کے ڈیپینڈرز ہیں اپنے پارٹنر جو ہیں جن کے وہ ابھی بلا سکتے ہیں جو مطلب پچھلے سال دوزار تیس اور دوزار چھوڈیس نو دوزار بائیس انتیس جو ہے ان دو سالوں میں آپ کے ڈیپینڈرز جو ہیں وہ نہیں آئی یوکے میں تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں دوزار چھوڈیس کی اپرل سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنے پارٹنر جو ہے وہ ڈیپینڈرز یوکے میں لے کے آ سکتے ہیں بلکل آپ رائیٹوز پہ اگر دوزار چھوڈیس اپرل کے بعد آپ بلانا چاہیں تو وہ نہیں بلا سکتے اور اگر بلانا چاہیں تو ان کے لیے کون سے رول ہوں گے تو سکس اپرل کے بعد اگر جو ڈیپینڈرز آئیں گے اور ان کا جو طریقہ رولز ہے وہ پی ایچ دی کی ہوئی ہے یا ریسرچ پروگرام میں ہیں مطلب کہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں تو وہ اس میں اللہ ہے کہ آپ اپنے ڈیپینڈرز جو ہے وہ ساتھ لے کے یوکے میں آ سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے والے سے ایک اور یہ بھی نیوز ہے کہ جو لوگ ابھی یوکے میں آ رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ یا آئیں گے ٹونٹی فور میں بھی تو ان کے لیے کونسی یونیورسٹی ہے جو ویزا اسی یونیورسٹی میں آپ کا ملے گا اس کے علاوہ کوئی بھی یونیورسٹی ویزا نہیں دے گی آپ کو وہ جو یونیورسٹی ہے رسل میں اس کا سٹوڈنٹ کو سب کو پتا ہے جو لوگ یوکے کا ویزا لے رہے ہیں یونیورسٹی میں تو رسل کا جو یونیورسٹی ہے اس سے آپ کو ویزا ملے گا اس کے علاوہ جو بھی یونیورسٹی ہیں وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گی یہ جو رسل یونیورسٹی ہے یہ بہت زیادہ ٹوپ پہ ہے اس کا یونیورسٹی کا ویزا لینا بہت مشکل بھی ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور اس کے لیے آپ کی جیب باری ہونی چاہیے پیسے اچھے غا سے ہونے چاہیے تو آپ جا کے یہ رسل کمپنی یونیورسٹی اس کا ویزا لے سکیں گے تو ایک اور بھی اس میں بات ہے سٹوڈنٹ کی جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ تو ان کا جب انڈیفنیٹلی ہوتا ہے ان کا یہاں کے برٹش ہو جاتے ہیں وہ تو کیا وہ اپنے پارٹنر کو بلا سکتے ہیں یا نہیں تو وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ بلا سکتے ہیں یوکے میں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور انڈیفنیٹلی ہو چکے ہیں آپ کو پاسپورٹ بھی مل چکے ہیں تو آپ جو ہے اپنی فیملی نہ بلا سکیں وہ آپ ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہیں آپ اپنی فیملی جو ہے سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کو انڈیفنیٹلی ملا تو آپ بلا سکتے ہیں اپنی فیملی جو ہے تو یہ جو انڈیفنیٹلی اگر آپ لے رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور اپرل کے بعد جو آئیں گے تو ان کا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں چھ سال بھی لگ سکتے ہیں یہ دیپین کرتا ہے یوکے کی گورنمنٹ پہ کہ اگر وہ بہت زیادہ بیزی ہے تو وہ چھ سال بھی لے سکتے ہیں اور سات سال بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے جو سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے عمران خان زنداباد اس نے ہر بات میں یہ آپ کو بولا ہوا ہے آپ کو بتا ہے جو لوگ پاکستان کے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا ٹائم لگے گا لیکن آپ جو ہے آپ کے فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اور ابھی میں آپ کو نمبر تھری جو ہے وہ نیوز دینے جا رہا ہوں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی نیوز ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یوکے میں دوزار چویس کے بعد کے ویسا بند ہو جائے گا مجھے اس حوالے سے بھی میسج بھی آیا ہے کال بھی آئی ہے کہ کیا یہ بھائی جان سر یہ ویسا بند ہو جائے گا یہ ہم نے سنے ہیں گورنمن نے یہ اعلان کیا ہے وہ کیا ہے یہ بلکل رونگ ہے فیک نیوز ہے آپ نے یوکے کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر لینا ہے وہاں پہ بھی آپ کو پتا چال جائے گا یہ کیر ویسا جو ہے یہ نہیں بند ہو سکتا ساری زندگی نہیں بند ہو سکتا یہ پوائنٹ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کیر ویسا ایسی چیز ہے یہ ہر سال میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یوکے میں آتے ہیں ویسا کیر ویسا لے کے تو کیر ویسا جو ہے یہ ہر آؤٹ آف کنٹری لوگوں کے لیے بھی موجود ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ میں نے ویڈیو لمبی ہو چاہے گی آپ کی زیادہ بات نہیں آپ سے احساس شیئر کر سکتا کیونکہ ویڈیو میں کافی زیادہ بنا چکا ہوں کیر ویسا کے والے سے تو وہ آپ نے چیک کر نہیں ہے میرے یوٹیوب پہ بھی ہیں کیر ویسا جو ہے اس میں بہت زیادہ رولز جو ہے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں سٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دیپینڈر ہے وہ نہیں لے گیا سکتے تو وہ لے کے آ سکیں گے لیکن کچھ رولز جو ہے وہ سٹرکٹ ہو جائیں گے اور فیس جو ہے وہ انکریز ہوگی یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ بھی تیسری نیوز ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اور کے رویزا والے کے مطلب نیوز کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی انفارم کر رہا ہوں جو یوکے کی انہیس ہے انہوں نے بھی ویزے بہت زیادہ کھول دیئے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ضروری اور گوڈ نیوز ہے کہ آپ جو ہے انہیس کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سپانسرشپ بھی دے رہے ہیں آپ کو آپ نے یہ طریقہ آپ کو میں بتا دوں گا وہ بھی کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ویزے جو ہے وہ ابھی انہیس والے بھی دے رہے ہیں بہت زیادہ ویزے جو ہیں یہ بھی نکلے ہیں یوکے میں تو اس پہ میں اس ویڈیو میں میں آپ کو گوڈ نیوز ہی ساری شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا ہی ہوگی ایک اور بھی گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو انہیس اور ہلتھ کیر ویزا ہے اس پہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں چیئے گا ہیں ٹوینٹی 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 ٹوینٹ سے پہلے تو ان کے جو سیلری ہے وہ تیہ ہو جاتی ہے اگر ایٹھین تھاؤزن سکس انڈر ہے جو وہ آپ کو سلانا دیں گے یا بائیس ازار پاؤنڈ ہے یا ٹھارہ ہزار ہے یا ٹوینٹی تھاؤزن ہیں کچھی بھی ہے انہیس完了 تو وہ یہ باقی کے رولز تیہ لیو آ میانے جاتی ہیں کریں گے یہ آپ کو اور ان کی فیس جو ہے انکریز نہیں ہونے چاہیں گی ویزا جو کیر ویزا اور دوسرا جو این ایچ ایس ویزے نکلے ہیں یہ بالکل آپ نے گبرانہ نہیں ہے اس میں آپ کی جو ایکسٹینشن ہوگی وہ بھی پرانے رولز کے مطابق ہوگی کوئی بھی جو فیس ہے ان دونوں ویزوں کی وہ انکریز نہیں ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری جو نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر گیا آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں کومٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو جواب دوں گا سونے اس کے بعد آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو آپ نے لائک کرنی ہے کومٹ کرنا ہے چینل ضرور سسکرائب کرنا ہے آپ کے سسکرائب کرنے سے مجھے بھی موٹفیشن ملتی ہے اور مجھے بھی پتا لگے گا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کومٹ کر کے بتاتے ہیں جی ہاں جی آپ کو یہ انفرمیشن چاہیے تو ویزا کے حوالے سے آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے میں آپ کو جواب دوں گا اور ویزا کے حوالے سے میں نے بہت زیادہ ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالی ہویا آپ ویزٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پہ ہر ڈیفرنڈ ویسا جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہے آپ لوگوں کے لیے جس سے آپ کا بھلا ہوگا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں تب آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ یہ کس حوالے سے ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں نے تین گر نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئیں ہوگی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے یہ بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ